بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على نبینا محمد فولوئنگ دسنہ ڈاٹ کوم کی پیش کش کیا اس بیمار شخص سے لائف سپورٹ مشین ہٹائی جا سکتی ہے جس کی شفایابی کی امید نہ ہو اگر ایک بیمار شخص لائف سپورٹ مشین یعنی زندگی کی معاون مشین کے ذریعے زندہ ہو اور اگر اسے بند کر دیا جائے تو وہ مر جائے گا تو کیا کرنا چاہیے شیخ محمد ناصر وین البانی ارحم اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے مریض کے معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے صرف ایک ڈاکٹر کافی نہیں ہے ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے جو ڈاکٹروں پر مشتمل ہو اگر ان کا غالب گمان یہ ہو کہ یہ جدید مشین اسے موت سے بچا سکتی ہے تو ان کو استعمال کیا جائے اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ یہ مشین اسے موت سے نہیں بچا سکتی لیکن اسے ایک دن دو دن ایک مہینہ یا دو مہینہ زندہ رکھ سکتی ہیں اور آخر کار اسے اپنی آخری سانس لینی ہی ہوگی تو اس دوسرے احتمال میں مشینوں کا استعمال نہ کرے اور اسے قدرتی موت مرنے دے لہذا فیصلہ غالب گمان پر مبنی ہونا چاہیے مستر سسلہ الحدہ والنور